تمام ہی چھوٹے موٹ اچھے برکالک اور بھولی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور آگے بھی ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تو چلی بھی آج کے نیوز کی درہ بڑھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں آزلان شاہ کے بارے میں آزلان شاہ کا ایک نیا شو آ رہا ہے فنکار کے نام سے جس کا پہلا اوڈیشن اپیسوڈ بھی انہوں نے اپنے چینل پر ریلیز کر دیا ہے لیکن اس شو کا ٹریلر آنے کے بعد ان کو کافی ساری لوگ ٹرول کر رہے تھے اور کچھ لوگ وکارزاکہ کی کوپی بول رہے تھے تو ابھی انہی سب باتوں کا ریپلائے کیا انہوں نے اپنی ایک ریسنٹ ویڈیو میں آپ خود دیکھ لیں اس بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ یہ ایک ایسا شو ہے جس میں آپ وکارزاکہ جیسے لگ رہے ہیں وکارزاکہ ڈائٹ وکارزاکہ پرو میکس وکارزاکہ نون پی ٹی ہے وکارزاکہ تراغ سے دیکھیں وکار بھائی نے جس طریقے سے اپنے شو کیے ہیں وہ بہت اچھے کیے وہ ہمارے پاکستان میں ایک ایسے شوز کر کے گئے ہیں جو کہ ہماری انٹرٹینمنٹ آج بھی ہیں آج بھی ان کے شوز میمز میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں آج بھی ان کے آڈیشن رمضانوں میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آج بھی وہ پرانے لیونگ آن دی آج کے آڈیشنز جو ہیں وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں اور مزہ آتے ہیں انجوئے کرتے ہیں ٹائم پاس کرتے ہیں تو اب عوام مجھے کسی سے ملا رہی ہے اگر وقار زکا سے ملا رہی ہے تو جب آپ یہ شوز دیکھیں گے تب اندازہ ہوگا ابھی بہت جلدی آپ اگر جج کر رہے ہیں یہ تھوڑی سی نائنصافی ہوگی تو چلی بھی اگلی نیوز کے آرم بات کرتے ہیں جو کہ گنجی سویک کے بارے میں تو آپ لوگوں کو یاد یہ ہوگا کہ زپ ٹیک کر کے ایک کمپنی تھی جنہوں نے پاکستانی لوگوں کے ساتھ کروڑوں روپے کا سکیم کیا تھا اور وہ سکیم کرنے کے بعد کہیں غائب ہو گئے تھے اور ابھی تک کسی کو نظر نہیں آئے تو ابھی اسی ٹاپک پر ایک کمپلیٹ ڈیٹیل میں ویڈیو اپلوڈ کی ہے گنجی سویک نے انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ بھی تیس لاکھ سے زیادہ روپے کا سکیم ہوا ہے اور اسی ویڈیو میں ان کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا جس کے ساتھ دو کروڑ روپے کا سکیم کیا تھا زپ ٹیک نے تو اگر آپ لوگ بھی ان کے بارے میں ڈیٹیلز اور کمپلیٹ بیک سٹوری جاننا چاہتے ہو تو لنک ان کے ویڈیو کا آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہو اورڈر زیادہ کیے پینتالیس آرڈر کیے جو کہ مجھے ٹوٹل پچاس لاکھ روپے کے اس میں وہ پہلے دینے ہوتا ہے پیسے وہ تین مہینے میں آنے ہوتا ہے تو اس میں سے صرف پندرہ آئے اور اس کے بعد تیس آج تک نہیں آئے تو وہ تیس جو ہے تقریباً ان کی رقم ساڑھے تین تیس لاکھ بنتی ہے تو جتنے ایفیکٹیز ہیں تو میرا نمبر پانچ ہوئے نمبر پہ ہے ایفیکٹیز میں ان کے اور ان کے پارٹنر کے دو کروڑ تین لاکھ روپے ہیں تیس سال کا بچہ ہے کاروبار کرتے ہیں اس کی اپنی دکان ہے ٹھیک ہے نا ایفیکٹیز ہیں تو چلی بھی اگلی نیوز کے آرے ہیں بات کرتے ہیں جو کہ فرکان شیئر کے بارے میں تو فرکان شیئر نے کچھ vloggers کو ٹرول کرتے ہوئے ایک ویڈیو شیئر کی اسلام علیکم گائز میں اس سے کہتا ہوں اپنے دوست کے پاس نیو اپورٹن چچندر فروم امریکہ یار پیک اسی بھی اچھی کر کے یہ ہے 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 کیا ہوتا ہے یہ والی اسی چاہی ہے اسلام علیکم گائز یہاں کے میرے لرجی بلکل اچھی ہوتی جا رہی ہے اپورٹن چچندر ہے امریکہ سے اس کے ساتھ یار ویڈیانز کو پسند آتے ہیں تھوڑا شغل تھوڑا محال اوڈیانز کو آتا ہوگا آنا مجھے نہیں آتا انہوں نے آنا ہے بلوگ میں نہیں آ رہا یہ آنا ہے مجھے لیکن بیستی نہیں کرے گا کہ جا رہا ہوں بھائی میں جا رہا ہوں دو منٹ کی پاس رہنے کے بھائی آج اپورٹن تو آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ انہوں نے کس بلوگر کو پوک کیا یہ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو چلی بھی اگلی نیوز کے آرے میں بات کرتے ہیں جو کہ ماہرہ خان کے بارے میں تو ماہرہ خان اور فاہد مصطفیٰ کی جو مووی آئی ہے قائدی آزم زندہ بات تو کوئی بندہ دراز پہ وہ مووی بیس روپے کی بیچ رہا تھا تو اسی پر بات کرتے ہوئے اسے مووی کے پروڈیوسر نبیل قریشی نے کہا دراز is selling our film قائدی آزم زندہ بات پائیریٹیڈ ورژین officially on their website while the film is playing in cinemas across پاکستان this is damaging the cinema and film industry it's alarming فلم والا going to takes track action against it اور اسی کو retweet کرتے ہوئے ماہرہ خان نے کہا oh my god this is absolutely ridiculous دراز پیکے تو چلی بھی اگلی نیوز کیا رہے ہم بات کرتے ہیں جو کہ ماہ سفتر کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ماہ سفتر کے بھائی کے ساتھ ایک سنیچنگ انسیڈنٹ ہوا تھا تو اب اسی پر ایک ولوگ ان کے بھائی شاہ سفتر نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیا جہاں پہ انہوں نے ان لوگوں سے معافی مانگی جو ماہ سفتر کی سٹوریز میں انہوں نے سندھی سے ریلیٹڈ بات کی تھی انہوں نے بتایا کہ اس وقت وہ بلکل گھبرائی ہوئے تھے ان کے کسی کو بھی ہرڈ کرنے کی انٹینشن نہیں تھی انسیڈنٹ انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت آپ کو کچھ بھی نہیں پتا لگتا کہ کیا ہوئے ایک دم پاپا نے بھولا سٹوری لگا اور ماہ سٹوری بنائی میں نے اس میں بتایا بریف کیا تو مجھے سمجھ بھی نہیں آیا اس میں وہ کوئی بھی ہو سکتا تھا وہ ہم بھی ہو سکتا تھے وہ مہاجر بھی ہو سکتا تھا وہ پتھان بھی ہو سکتا تھا یعنی پاکستان میں جتنی بھی قوم رہتی ہیں اس میں کوئی بھی ہو سکتا تھا اگر میری وجہ سے یا ماہ کی وجہ سے کسی کو بھی برا لگا دکھ ہوا تو دل سے میں ان سے معافی مانگتا ہوں پلیس معاف کر دیئے گا تو ماہ سفتر کے اسی انسیڈنٹ پر رییکٹ کرتے ہوئے کچھ یوٹیوبرز کے رییکشنز بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پوشٹ فال اس پر رییکٹ کرتے ہوئے پاکستانی اکٹر زہاب خان نے کچھ یہ کہا اگر وہ شخص میری سٹوری دیکھ رہا ہے جس کے پاس ماہ سفتر کے بھائی کا پاسپورٹ ہے خدارہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جائیں اور جا کے کہیں بھی ایسی جگہ رکھ دیں کہیں بھی کوئی فیک اکاؤنٹ بنا کے آپ ماہ سفتر کو میسج کر دیں ان کے بھائی کو ان کے گھر والوں کو میسج کر دیں کہ جی میں نے آپ کا پاسپورٹ یہاں رکھ دیا ہے آپ کو ہم کچھ نہیں کریں گے آپ کو ہم دیکھیں رہیں گے کہ میں اس وقت خود جدہ میں ہوں میں جس طرح یہاں آیا ہوں پاسپورٹ ویزا ٹکٹ جو محنت لگتی ہے پیچھے اس چیز کو میں جانتا ہوں جب سب کچھ ہو جائے اس کے بعد وہ چیز آپ کے ہاتھ سے چھن جائے تو مجھے دھک ہوگا نا میں سمجھا ہوں اس دھک کو اس زرد کو کیونکہ اللہ پاک نے اپنے گھر بلایا ہے اور شاید وہ شخص آپ بنے جس کی وجہ سے وہ اللہ پاک کی گھر نہیں جا سکتا اسی بارے میں بات کرتے ہوئے اور ماس افتر کو سپورٹ کرتے ہوئے تیفن فن کے عباد نے بھی کچھ سٹوریز اپلوڈ کی نہیں کرو یار نہیں کرو ڈیس آٹ ہو جائیں گے کام کرنا چھوڑ دیں گے پھر کون ہے ریپریزنٹ کرنے والا وہ ڈیلی ولوگنگ کر رہا ہے وہ بندہ وہ محنت کر رہا ہے کام کر رہا ہے پھر اگر وہ بندہ بھی ڈیس آٹ ہو گیا ہم بھی ڈیس آٹ ہو گا اور سب ڈیس آٹ ہو گا جتنے بھی کونٹنٹ کریٹرز ہیں کیسے ریپریزنٹ کرو گے اپنے ملک کو پھر کیا کرو گے بھائی جو بھی لے کے کیا ہے پاسپورٹ جو بھی لے کے کیا ہے چاہے اگر وہ یہ سٹوری دیکھ رہا ہے بھائی خدا کا واسطہ وہ پاسپورٹ کہیں بھی رکھ دے کہیں بھی پھیک دے اور انفارم کر دے یا کوئی فیک آئیڈی بنا دے یا کچھ بھی کر دے اس کے علاوہ ہمارا ایک بھائی ایک دوست ہے اس کا ایکیوپنٹ تھا کم سے کم چھ لاک روپے کا چھ ساڑھے چھ لاک روپے کا وہ کل جا رہا تھا ایک ایونٹ کے اندر اور رستے میں چور آئے اور لے گئے سب اے بھائی ہم تو خیل لڑ بڑھ جائیں گے تو ہمیں گولی مار دیں گے میں ایسی مر جائیں گے اور مجھے یہی لگتا ہے کہ میں تو کسی حادثے میں ہمارا جاؤں گا اور اس کے علاوہ مسٹر جے پلیس جب اپنے چینل پر لائف سٹریم کر رہے تھے تب اسی سے ریلیٹڈ بات کرتے ہو انہوں نے کچھ یہ کہا چھوڑی ہوتا ہے چھوڑ چھوڑ ہوتا ہے وہ قیمتی چیزیں بھی چھوڑائے گا سب کو چھوڑائے گا اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مسٹر جے پلیس نے کچھ ایسی سٹوریز اپلوڈ کی تھی کہ وہ لازٹ سٹریم وغیرہ کرنے والے ہیں تو وہ سٹریم انہوں نے کی اور اس میں ریزن بتایا کہ یہ لازٹ سٹریم کیوں ہونے والی ہے کیونکہ وہ پاکستان آنے والے ہیں تو ان کی سٹریم کا وہ پارٹ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ان کی پوری سٹریم کا لنک ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہو مجھے معاف کر دو ٹھیک ہے سوری یار میں نے کہا میں نے چھوٹا سے تم لوگ کے ساتھ میں نے کرنا تھا میرا بڑا دل کر رہا تھا میں نے کہا کروں 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 ٹھیک ہے لیکن وہ ٹائم میں سوچ رہا تھا ٹھیک ہے کب یہ نہیں پتا لیکن بہت جلد ٹھیک ہے تو چلے بھی اگلی نیوز کے آرے ہم بات کرتے ہیں جو کہ نیٹ کٹ وائی ٹی کے بارے میں ریسنلی انہوں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ان کا یوٹیوب چینل ہیک ہو گیا تھا اور ابھی تک کوئی پانچ چھ بار اٹیمٹس ہو چکی ہیں ان کے یوٹیوب چینل کو ہیک کرنے کے لیے لیکن ابھی کے لیے گوڈ نیوز دی انہوں نے کہ ان کا چینل ریکاور وغیرہ ہو چکا ہے اور کیسے ان کا چینل ہیک ہوا وہ ساری ڈیٹیلز جانے کے لیے آپ لوگ ان کی ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن سے مل جائے گا تو چلے دوستو آج کے لیے ہمارے پاس بس تنی نیوز ہیں مزید اگر آپ ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹیڈ اپ ڈیٹیڈ رہنے چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا اور اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ